موسیقی جائجنیند وندوو میں روی جین گروہ جی آج گروہ وار اور راہو کال دو فیر ڈیڑھ بجے سے تین بجے تک رہے گا اس بیچ میں ہمیں کوئی بھی نیا کاریا آرم کرنے سے بچنا چاہیے اور اب بات کرتے ہیں آج کے راسی فلکی میس راسی والے وہاں نادی کا پرول یوگ لیکن ویویک سے کاریا کریں کیا کریں گھر سے پانی پی کر نکلیں ورشب راسی والے وقت کمجور ہے ہر کسی سے دوستی سے بچیں کیا کریں شیری بھکتامبر جی کا ایک بار پاٹ اوشی پڑھیں میس راسی والے ٹی کا ٹپنی سے بچیں آدھک نہ بولیں کیا کریں شیری دھرم ناج جی کا چالیسہ پڑھیں کرکراسی والے دھیرے دھیرے پریاس جاری رکھیں سفلتہ آپ کو جرور ملے گی کیا کریں آج لیچی کا تیاغ رکھیں لیچی کا پرہج کریں سنگھ راسی والے پرتشتہ میں بڑھوتری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے پدون نتی کے بھی آج بہت اچھے چانس کیا کریں شیری پارشنات استوطر ایک بار پڑھیں کنیا راسی والے ویہا پار کے پرتشتہ سجگ رہیں سیوکوں سے بھی ساودھان رہنا بہت جروری کیا کریں آج تربوج کا سیون نہ کریں تولہ راسی والے باتچیت سنتولت کریں آج کا دن ٹھیک ٹھاک ہے کیا کریں مور پنک اپنے کمرے میں رکھیں ورشک راسی والے مہنس سے کاریہ کریں سمشیہ کا سمادھان اوشیہ نکلے گا کیا کریں گوشہ نامے یتھا سمبو دان دیں یتھا سمبو سہیوگ کریں دھنوراسی والے سب سماچار ملے گا ویدیس یاترہ کا بھی بہت اچھا یوگ کیا کریں گھر کے کونے میں پیلی سرسو رکھیں مکر راسی والے کاریہ میں کوتہ ہی نہ بڑھتیں اُدھار دینے سے بھی بچنا پڑے گا کیا کریں گریبوں میں یتھا سمبو چاول باتیں کمرہ سی والے پونجی کا نیویس سوچ سمجھ کر کریں آج نقصان کی آشنکہ کیا کریں اگر کنر دکھائی دیں تو یتھا سمبو دان دیں مین راسی والے کاریہ چھیتر بدلے گا سوچا ہوا کاریہ پورا ہوگا کیا کریں سوریہ اُدھائے کے سمیں شریف پدم پربو چالیسہ ایک بار پڑھیں راسی فل کے پشات بدلو اب بات کرتے ہیں آج کی صلحہ کی دیکھیں آج کی صلحہ میں اگر آپ کی کنڈلی میں سوریہ کمجور ہے تو وہ دو تین پروبلم دیتا ہی ہے جیسے سر میں درد پتا سے سمبند خراب اور یس کیرتی میں کمی تو آپ کو اگر اپنا سوریہ مجبوط کرنا ہے تو سب سے پہلے پتا سے تالمیل بنا کر چلیں ان کی کہی بات کو سرو پر ہی رکھیں اور دوسرا پدم پربو بھگوان کی آراز نہ کریں اور ان کا چالیسہ پڑھیں اگر آپ ایسا کریں گے تو نشت روپ سے آپ کی کنڈلی میں بیٹھا ہوا کمجور سوریہ بھی اچھا فل دینے میں سامرت سے رکھے گا اور اب بات کرتے ہیں آج کی میل کی یہ میل ہمیں بھیجی ہے جوہار لال جی نے ان دور سے لکھتے ہیں گروہ جی شادی کو چھے ورس ہو گئے ہیں مگر دو ورسوں سے مجھے پتنی کے اوپر بہت کرو داتا ہے بعد بعد میں تنہ تنی ہو جاتی ہے میں کیا کروں دیکھیں جوہار لال جی میں آپ کو بتا دوں پچھلے چار سال سے آپ کی کنڈلی میں نیچ کے کیتو کی دسہ چل رہی ہے اور آپ کا نیچ کا کیتو سبتم بھاؤں میں ہی بیٹھا ہوا ہے اور یہ کیتو کی دسہ سات سال کی ہوتی ہے تو ابھی آپ کو تین سال یہ کیتو پریشان کرے گا تب تک آپ دو پائے اگر آپ کریں گے تو یہ سمیہ پارام سے نکال لیں گے ایک تو پارشنات استوت رو جانا پڑے اور عمریم شریف پارشنات ملینا جنندرائی نما کی مالا فیریں اگر آپ یہ دو پائے کریں گے تو نشت روپ سے یہ سمیہ آرام سے نکل جائے گا اور آپ کا ویوائی جیون ٹھیک ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ بندو آپ کی بھی کوئی سمشیا یا جگیا سا ہے تو آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں ہماری میل آئی ڈی لگاتار فلیس ہو رہی ہے آپ کا دن صبح اور منگل میں ہو اسی بھاؤں کے ساتھ سبھی کو جائے گینندرہ